بسم اللہ الرحمن میں ہوں ازام ٹیوی کی پیٹ فارم سے میں ہوا پر محسپان ملکن سرم ناظرین اس وقت میں ساتھ داہور کے سینئر تاج رہنما بابر قادری صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکٹی ہیں اینڈنگ روڈ نیو نارکلی کے ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بابر بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی کنتی وقت کا ذر جی بسم اللہ اکتہ ہوئی شکریہ آپ آئے ہیں سر آپ کا آنے کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے تعلیم دیا ملکی معاشی صورتحال ملکی شاسی صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں جو تمام مناظر جو تمام ایک پہران عوام پر جاری ہے تاجر برادری بیداری ہے سفید پوش طبقے پر جاری ہیں ان کو آپ کس طرح آج نظام ٹیوی کے پریٹ فارم سے بیان کریں گے دوسرا یہ جس طرح سے ڈالر کی پرائزیز جس طرح سے ہائی کر رہی جس طرح سے پیٹروریم جو پرائزیز ہیں وہ کابو میں نہیں آرہی آپ نے دیکھ سے کہ ایک تاجر برادری اور ایک سفید پوش طبقے کیلئے جو راستہ ہے وہ ہر طرح سے باندھ ہوتا جاتا ہے جی بسم اللہ الرحمن ریم کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریالیٹی کی طرف آنا چاہیے کچھ تاجر برادری اور کچھ ہماری ایسی یونین اور عود داران جو ایک سیاسی وابستگیوں کو بیچ میں رکھتے ہوئے اپنی جو کمنٹس ہوتے ہیں اور جو اپنی راہ ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلکل ایک میٹرل ہو کے اور اپنی تاجر برادری کے لیے جو ان کے اقتماعات ہیں جو ان کے کاروبار کے لیے بہتر اقتماعات کے لیے میں فیر ہو کے بات کرنی چاہیے آپ نے جسے میں پوچھا ہے کہ تاجر برادری کے جو حالات ہیں یہ حالات ہونے تھے یہ پچھلی سال جب گورنمنٹ گئی ہے مران خان سب کی تو اگر یہ ہوتی گورنمنٹ تو شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات ہوتے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک میں کسی بھی سیاسی پارٹی کی ایک سائٹ لیتے بھی نہیں یہ بات کروں نہ نون لے کی نہ پیبلز پارٹی کی اور پی ڈی ایم میں جتنی بھی جمعاتیں ہیں اور میرا خود بڑا عرصہ ایک پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ایک ریلیشن بڑا ہے بڑا اچھا لیکن حقیقت جو ہے نا وہ بیان کرنے چاہیے میں تمام اپنی تاجر برادری سے بھی یہ کہتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس کے لیے آپ باہر نکلیں یہ چھوڑ دیں ان چیزوں کو ان کے پیچھے جا کے ان کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنے تعلقت خراب کر کے اور اپنی محشیت کو ہم نے بٹھا دیا اپنی کاروبار کے جتنے بھی ہمارے بیچ میں یہ چیمبر کے بھی ادارے جو ہیں یہاں پر بھی کچھ پارٹیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جا رہا ہے تو لہٰذا میرے خیال سے کسی یونین کو تاجر یونین کو کسی تاجر برادری کو اس کو سیاست سے بالکل بالاتر ہو کے تاجر کے حق کے لیے بات کرنے چاہیے سیکنڈلی آپ نے جو ڈالر کے حوالے سے بات کی ڈالر کے رضوی اس وقت پاکستان میں کوئی تین سے چار بلین کے قریب ہیں میں یہ سمجھ دوں کہ ڈالر کی جو ہمارے ملک میں شوٹی جانا ہے وہ ہے سب سے زیادہ جو ان کی پولٹیکل ڈیسیبیلٹی ہے سیاسی اختلافات ہیں آج آپ اپنے پاکستان کے تاجر کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے کچھ ہی نہیں کر رہے یہ میں پیغام دے رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ عدداران کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کو کہ اگر آپ پاکستان قوم سے مخلص ہیں تو آپ کم از کم ایک پینل ایک بنائیں سٹیک ورڈر کے ساتھ بیٹھی آپ کے افرازات ہیں آپ تاجروں کے لیے تو کچھ کریں آپ فورنرز کو روک رہے ہیں آپ انویسٹر کو روک رہے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہ کریں تو ظاہر ہے وہ جب اس طرح کے بیانات دیکھیں گے جب اس طرح کے حالات دیکھیں گے جو اس وقت ہمارے یہاں پہ ملک میں بنے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا نقصان سب سے زیادہ تاجروں کو جا رہے ہیں خود ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں ہے چاہے وہ کوئی منسٹر ہے کوئی بھی عددار ہے کوئی بھی سیاسی بڑا عددار ہے سب اپنے معاملات میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے تین سے چار سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب عوام میں دیکھا ہے کہ لاہور شہر کے تاجر رہنوا ہے لاہور شہر میں اگر دیکھا جائے تو زمان پارک کا جو علاقہ ہے ملکی سیاست کا بابر صاحب محور بن چکا ہے اور میں سمجھ تو پوری پاکستان کی جو سیاست کے فیصلے ہیں وہ آپ کے شہر لاہور میں زمان پارک میں جو ہے وہ ہوتے ہیں اسمی چھوٹنے کے بات ہو چاہے وہ قومی اسمی صحیفیں دینے کی بات ہو چاہے جو بھی معاملہ ہو زمان پارک سے فیصلے ہو کر باہر نکلتے ہیں ان فیصلوں سے ان فیصلوں کے تناظر میں یقیناً عوام کو بہت سی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ جو زمان پارک جو محور بن چکا ہے پاکستان کی سیاست کا عمران خان صاحب جو کہ زخمی حالت میں ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ واقعہ پیش آئے فیض بات پی قریب اس کے بعد سے وہ ادھر ہی مقیم ہے تو سر کیا دیکھتے ہیں جو عوام کو جو مشکلات ہیں اور جو وہاں سے جو فیصلے نکل کے آ رہے ہیں اور جو پاکستانی قوم پر جو اثرات ہیں کیا کھڑا کر رہا ہے دیکھیں سر بھئی میں یہ سمجھتا ہوں اور خاص طور پر میں اپنے دیکھنے والے تمام لوگوں کو اپنے بھائیوں کو تاجر برادری اور اپنی خاص طور پر یوٹ کو بھی یہ پیدام دیتا ہوں کہ تین سے چار سالوں میں جو کچھ ہماری پاکستان کی جتنی بھی منیجمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اثرات تو اب آنے تھے اب زمان پارک میں یہ بیٹھے ہیں ان کو خود یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہاں پر سے ہمارا ایک وہ روڑ جو ہے معاشری طور پر بھی وہاں پر لوگوں کو مشکلات ہیں جو ہمارے جتنے بھی پھر اس کے علاوہ جو وہاں سے اگر کوئی ایمبولینس نظر رہی ہے وہ اتنی زیادہ مشکلات ہیں صبح اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا آپ شام کو جائیں آپ کو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ دنیا کا ہر فارق تلیم بندہ وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ ہر طرح کا آپ کو کھانا ملے گا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ خان صاحب زمان پارک میں ایسے ہی رہے ہیں پوری زندگی جب تک خان صاحب کی زندگی ہے اب ایک بندہ اس سے کل میری بات ہوئی تو اس نے کہا جی اللہ کا شکر الحمدللہ جی میں تھے بڑی اچھی روٹی تین ٹائم دکھا رہے ہیں اب وہ اس لیے اب خان صاحب یہاں سے اٹھ جاتے ہیں تو اس کے لیے تو خان صاحب فیورٹ ہیں کیونکہ وہ رات کو جا رہا ہے پٹورے بھی مل رہے ہیں صبح جا رہے ہیں بانگ پائی کا ناشتہ مل رہا ہے دوپیر میں جا رہا ہے بریانی مل رہی ہے تو وہ تو اس کا سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے لیکن یہ مستقل حل تو نہیں ہے یہ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ نیر میں جتنے بھی ہمارے وہاں پہ جو نشیز رات بھی ہیں وہ لوگ بھی وہاں پر آکے جس طرح کی حرکتیں ہیں پھر بے پردگی کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ ایک ابھی دوپیر میں بارہ بجے کے بعد وہاں پر وہ حال ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے وہاں سے ٹریفنگ کالنے میں تو میں خان صاحب کو اور خان صاحب کے جتنے بھی رائٹ ٹو لیٹ جتنے آواری ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں وہ خان صاحب کو مشورہ دیں کہ بنی گالا جا کے بیٹھے مہین اصل میں کیمپ وہ ہے ہم کا وہاں بیٹھ کے اپنی جو سیاست کرنی وہ کرے ہیں بنی گالا میں اتنی کوئی جو عوامی سطح پر لوگوں کا وہاں پر تکلیف نہیں ہوگی وہ ایک سائیڈ پر آریہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو فیصلے یہ کر رہی ہیں جو ہمارے جتنے بھی پولٹیکل بیٹھے ہوئے یہاں پر ڈیلی بیسیز پر ان کے جو بیانات ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ہماری عام عوام کو اور تاجر برادری پوچھ پوچھ ناظرین بابر قادری صاحب موجود ہے جنرل سیکٹری ایوننگ لوڈ یعنیون آر کے لیے ناظرین ملک کی معاشی صورتحال اور معاشی صورتحال کی بدحالی کی بدور جو تاجر برادری اور عام عوام پر جو مشکلات ہیں اس پر اپنی آواز پرنکی ہے نظام ٹیم کے پیٹ فارم اس کے علاوہ جو زمان پارک میں جس طرح سے میں نے تذکرہ کیے کہ تشریف لائے ہیں بنی کلا ان کا اصل کیمپ ہے وہاں تشریف لے گئے تھے جتا کہ جو لاہور کی آغان سے ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی جو لاہور کیا نظام ٹیم ошوش fo